ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائی میانہ روائی یہ عادی معیشت ہے معیشت کی ترقی کے بہت سارے شکلیں ہیں گھر کا معاشی نظام کو مستحکم کرنا ہے اپنی زندگی کا نظام میں معیشت بہتر سے بہتری لے کے آنی ہے تو اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے الاقتصاد فی النفق نسخ المعیشہ کہ خرچ میں میانہ روائی یہ خود عادی معیشت ہے اعتدال میانہ روائی کھانا پینا رہائش سواری غمی خوشی باہر اندر کی زندگی میں میانہ رہی ہے اس لیے کہ آمدنی اختیار میں نہیں ہوتی خرچ اختیار میں ہوتا ہے آمدنی اختیار میں نہیں ہے خرچ اختیار میں ہوتا ہے اپنا خرچ ایسا رکھو کہ آمدنی اوپر نیچے بھی ہو جائے تو زندگی کی ترتیب اچھی رہے اپنی زندگی کی ترتیب خرچ کی ایسے رکھو کل بچوں اور بچیوں کی معیشت کہو حال نہ ہو جو آگ اببہ کا ہے تو ان بچوں اور بچیوں کی زندگی گزارنے میں مسائل کھڑے گا ہوں اس لیے کہ اگر آج ان کا اسٹیٹس بہت بڑیہ کر دیا اور کل آمدنی ویسے نہ ہوئی پھر آدمی حلال کے طرف چھوڑ کر حرام کے طرف دیکھتا ہے پھر نجائز دیکھتا ہے آج خوشحالی ہے ضروری نہیں کہ میری بچی جہاں جا رہی ہے وہاں بھی معاش کا معاملہ ویسے ہی ہو اببہ کے لیے اللہ نے رزق کی تقسیم کر رکھی ہے اولاد کے لیے ضروری نہیں کہ وہی سلسلہ ہو لیکن اگر ایک غلط زندگی کا وہ عادی ہو گیا تو کل کیا کرے گا ایمان خطرے میں آخرت کی زندگی خطرے میں ہمیشہ کی زندگی خطرے میں کس لیے معاش کے خطر معاش کے خطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش بہت بڑے حکیم انسانی نفسیات سے سب سے زیادہ باخبر اور اپنی امت کے سب سے بڑے خیرخواہ سبق دیا کہ اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے لیکن جب آدمی کو نیچے آنا پڑتا ہے تو خودکشیہ کرنے لگتا ہے اسٹیٹس کو بڑھانا آسان ہے لیکن جب نیچے آنا پڑتا ہے تو خودکشیہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے اس لیے کہ اس زندگی کا آدھی ہو چکا ہے یہ نہیں اس کے اولاد بھی آدھی ہو چکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ اپنے خرچ میں میانہ روائی اختیار کرو یہ آدھی معیشت ہے بہت بڑی بچہ ہاں بخل بھی پسند نہیں فرمایا بخل بھی پسند نہیں فرمایا کہ جہاں ضرورتیں خرچ کرنے کی کہ وہاں بھی خرچ نہ کریں لیکن اسراف تبزیر اسراف تبزیر اور وہ بلا وجہ اپنے میاری زندگی کو بڑھاتی چلی جانا یہ بہت بڑی خطری کی بات بہت بڑی خطری کی بات ہے بہت بڑی خطری کی بات ہے اگر آج امت کا عمومی حال دیکھا جائے کہ آج جو غرامیت کی زنجیری ہمارے پاؤں میں پوری دنیا میں پڑی ہوئی ہیں غلام بنے پڑے ہیں وہ کیا ہے اسی آمدنی کا غلط خرچ ہے اسی آمدنی کا غلط استعمال ہے ایسی تھاٹ باٹ کی زندگی نیچے سے دے کر اوپر تک ہے کہ پھر کرز پہ کرز ہیں کرز پہ کرز ہیں کرز پہ کرز ہیں ضروریات پہ نہیں خرچ ہو رہے ہیں اس اسٹیٹس کو منٹین کرنا ہے جو بنا رکھا ہے اس میاری زندگی کو محفوظ رکھنا ہے جو بنا رکھا ہے اس لئے غلامیت کی زنجیریں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں غلام سے غلام تر ورنہ اللہ کا ایک نظام ہے جس کوئی جو ضروریات رکھی ہے اللہ نے اس زمین میں اس سے ضروریات پورا کرنے کا انتظام بھی کر رکھا ہے انتظام بھی کر رکھا ہے لیکن سریقہ ہو تدبیر ہو سریقہ ہو تدبیر ہو اور پھر خرج کرنے میں میانہ روی ہو میانہ روی ہو تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی کہ ال اقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ خرج میں میانہ روی یہ آدھی معیشت ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر کلو اللہم لکا الحمد کلو و لکا شکر